آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے اوکسیڈیشن اسٹیٹ کے بارے میں جہاں پر ہم لوگ ڈسکسن کریں گے کسی اوکسیڈیشن اسٹیٹ کے بارے میں ٹرانسیڈیشن ایلیمنٹس کی اوکسیڈیشن اسٹیٹ کے بارے میں ٹرانسیڈیشن ایلیمنٹس کو ہم لوگ اور بھی کیا کہتے ہیں ہم لوگ ان کو ڈی بلوک ایلیمنٹس بھی کہتے ہیں آج ہم لوگ فرس ٹرانسین سریج لے کر آئے ہیں جس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سکینڈیم ٹائٹینیم وینیڈیم کرومیم مینگنیز آئیرن کوبارڈ نکل کوپر جنگ سبھی کو بتا یہ فرس ٹرانسین سریج ہے اور جس میں الیکٹرانک کانگوریشن ہمیں دیا ہوا 3D1 سبھی کانگوریشن ہم نے کیا ہے جیسا کی ہوتا ہے آنے والے ویڈیوز بھی ہم ڈی بلوک ایلیمنٹس پر بنانے والے ہیں جس پر ہم لوگ ڈسکسن کریں گے الیکٹرانک کانگوریشن ان کا کیسے ویری کرتا ہے اور اٹومک سائز ان کا کیسے ویری کرتا ہے دی بلوک ایلیمنٹس تھوڑا سا کنفیوجنگ ہوتا ہے یہ بلوک کیونکہ اس میں مطلب وہ ٹرینڈس نہیں فالو ہوتے اس میں کئی سارے ایکسپسن ہیں تو ہم سبھی کا ایکسپسن آنے والے ویڈیوز میں ڈسکن کریں گے ڈسکسن کریں گے جس میں ہم لوگ اٹومک ریڈی آئی اٹومک سائز اور ڈینسٹی ملٹنگ پائنٹ بوائلنگ پائنٹ میٹیلک بانڈنگ اور آکسیڈیشن اسٹیٹ نکالنا آپ کو بتائیں گے تو بلکل آپ لوگ آنے والی ویڈیوز کے لیے پلیز چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک کر دینا بس آپ کو تین کام کرنے سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا اور نیچے اس کمنٹ کر دینا تو اس کے ہنڈیم جو ہوتا ہے اس کا آکسیڈیشن اسٹیٹ ہم لوگ سبھی کا باری بار سے نکال لیں گے اور آپ جب اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیں گے تو کسی بھی ایلیمنٹ کا آکسیڈیشن اسٹیٹ نکال سکتے ہیں جیسے کہ اسکینڈیم 3D1 4S2 اور یہ 3D اوربیٹل ہے یہ 4S اوربیٹل ہے 4S میں کتنے الیکٹرون ہیں پہلے 3D میں کتنے 1 ہیں 4S میں 2 ہیں اسی طرح سب کا میں لکھ لیتا ہوں اسی طرح 3D میں 2 ہیں اسی طرح اس میں بھی 2 ہیں اس میں 3 ہیں کیسے بھرتے ہیں الیکٹرون سبھی کو بتائیں ہنس رول سے 1,2,3,4,5 تو میں سبھی کو بھر لیتا ہوں آکسیڈیشن اسٹیٹ نکال لیں کے لیے ہم لوگ کیا پیٹن فالو کریں گے ہم لوگوں نے سبھی میں اس میں الیکٹرون سبھی آربیٹل سے بھڑ لیے اب ہم یہاں پر دیکھنا ہوگا کہ جو 3D آربیٹل ہے اس میں کے انپیرڈ الیکٹران لینے ہیں اور 4S کے پیر تو ہم لوگ اسکینڈیم سے سٹارٹ کرتے ہیں تو جیسے اسکینڈیم کا دیا ہوگا ہے تو اسکینڈیم کا پہلا آکسیڈیشن اسٹیٹ کیا ہوگا پلس 2 ہوگا جیسا کہ یہاں پر دو الیکٹران ہیں 4S میں فر اس میں کتنے انپیرڈ الیکٹران ہیں ایک انپیرڈ الیکٹران اب آکسیڈیشن اسٹیٹ کیا ہوگا پلس 3 یعنی کہ اسکینڈیم دو آکسیڈیشن اسٹیٹ کرے گا پلس 2 and پلس 3 اسی طرح ٹائٹینیوم کے کیا ہوگا پلس 2 سو کرے گا پھر ایک اور انپیڈ الیکٹران ہے تو پلس 3 سب سے پہلے 4S سے نکلے گا الیکٹران دو الیکٹران نکلیں گے پھر 3D سے نکلیں گے 3D سے پلس 3 پھر پلس 4 اسی طرح ونیڈیوم پلس 2 پلس 3 and پلس 4 پلس 2 پلس 3 پلس 4 پلس 2 پلس 3 پلس 4 پلس 5 ٹھیک دو اسی طرح پلس 2 پلس 3 پلس 4 پلس 5 اسی طرح رہا پر 8 ایک الیکٹران ہے تو یہاں پہ پلس 1 اور یہاں پہ پلس 2 پھر اس کے لیے پلس 3 پھر اس کے لیے پلس 4 پلس 5 پلس 1 پلس 2 پلس 3 پلس 4 پلس 5 پلس 6 یہ pattern فالو کا آئی ہو سمجھ گئے ہوں گے اب اس کا آپ لوگ ایک خود سے ٹرائے کریے ابھی مینگنیز بچا ہے تو پلس 2 پھر پلس 3 پھر پلس 4 پھر پلس 5 پھر پلس 3 پلس 2 پلس 3 پلس 4 پلس 5 پلس 6 پلس 7 similarly اب ہم لوگ آئرن کا پلس 2 پلس 3 اب اس میں آپ لوگ دھیان دینا پلس 4 پلس 5 پھر پلس 6 اب اس کو نہیں لینا کیونکہ 3D میں ہم لوگ انپیرڈ الیکٹرون لیتے ہیں یہاں پر پیرڈ ہے اس لئے اس کو نیگلیکٹ کر دیں گے اس کو نہیں لیں گے اس میں پلس 2 پلس 3 پلس 2 پلس 3 پلس 4 پلس 5 اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پر ہم لوگ لیں گے پلس 2 پھر پلس 3 پلس 4 بس اور کیوں نہیں لیں گے کیونکہ باقی سب باقی سب پیرڈ ہیں اس وجہ سے اس میں پلس 1 باقی سب کوئی نہیں لیں گے اس میں اس میں پلس 2 ٹھیک تو یہ وہ میتھڈ ہے جس کی ہیلپ سے آپ لوگ اوکسیڈیشن اسٹیٹ ایزلی کسی بھی ڈی بلوک کے ایلیمنٹس کی یا پھر کسی بھی ایلیمنٹس کی آپ لوگ اوکسیڈیشن نکال سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر ڈی بلوک لیا کیونکہ ڈی بلوک کافی شادہ کنفیوجنگ ہوتا ہے ٹرانسیجن سریز اور ٹرانسیجن سریز میں کئی سارے ایکسپسن ہیں آپ لوگ اگر دیپلی اس چیز کو پڑھیں ٹھیک ہے ہر چیز کا ریجن ہے پس ایک بار اس کو دیپلی دیکھنا پڑتا ہے ٹرانسیجن سریز یعنی کہ ڈی بلوک کے ایلیمنٹس میں بہت سارے ایکسپسن ہیں تو سب ہم لوگ ڈیہر کلیئر کریں گے آنے والی ویڈیوز کے اندر تو ایسی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور آنے والی ٹائم میں ہم لوگ آپ کو ڈی بلوک کے ایلیمنٹس کے ایسے سے کوششن کروائیں گے جیسے کیسے ویرییشن ہوتا ہے اٹامک رائے ایڈیا اٹامک سائز الیکٹرونک آنگریشن اور ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ پھر ڈسکسن کرنے والے ہیں کی ڈینسٹی اور میٹیلک برننگ مطلب آنے والے ٹائم میں بہت سارے ٹاپک ہم لوگ ڈسکسن کرنے والے ہیں اور جلدی جلدی آپ کو ڈی بلوک کے ایلیمنٹس کے ویڈیو ملیں گے تو پلیز بس کچھ کرنا نہیں یار تین آپ کو کام کرنے ہیں پلیز سبسکرائب کر دینا لائک کر دینا اور شیئر کر دینا سب سے پہلے تو یار چینل کو سبسکرائب کروگے تب ہی آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نئی نوٹیفکشن ملے گی اگر آپ کو سبسکرائب کرنا پتہ نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کرنا آپ کو کچھ نہیں ہوتا بس نیچے لال والا سبسکرائب بٹن کو پلک کر دینا اور آپ سبسکرائب کر لیں گے تو آپ کو جب بھی میں ویڈیو ڈالوں گا تو اس کی نوٹیفکشن سب سے پہلے مل جائے گی ٹھیک ہے بس اگر یہ ویڈیو جیسا بھی آپ کو لگاؤ اچھا برا جو بھی لگاؤ اس کو نیچے کومنٹ کر کے اپنا فیڈبیک دیتی ہے تو ملتے ہیں گائز نیکچ ویڈیو میں تب تک کے لئے اس کو بڑھ دیکھ لیے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے